پنجاب کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل تاجر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی راہنما بھی شامل تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی صفائی کا کام ٹھپ شہر کو کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کوڑا ہی کوڑا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کوڑا سڑک پر پھینک دیا البیرہ کو اس پاک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھے کروڑ روپے ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اس پاک کا پنچاب حکومت کو جواب دو ارب روپے کی ادائیگیوں کی سمری بھیجوائی ہے ملازمین کو تنخواہوں کی ادم ادائیگی کوڑے کے ڈھیر وزیر بلدیاد بشارت راجہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائینات ہوئے اور 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فانانس تائینات خالد نظیر کا تبادلہ گریٹ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے ترجمان الوی ایم سی بھارتی جارہیت کے خلاف اہل لاہور یک زبان پاک فوج سے اظہار یک جہتی جوان بزرگ وکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشار بھارتی جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزے کی مضمت بھارت کی جارہیت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو جارہیت کا جواب جارہیت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھاگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا موڈی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسمبلی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ٹاؤن ہول میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت پر سراپا اتجاج نرندر موڈی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف نارے بازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گوورن پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغام بھارتی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کریں مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمروز زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بے نقاب ہوگا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گل بگ میں پی پی رانوار رانہ شوکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹاماتر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹاماتر ہی کھائیں گے شہری بازت بھارت اپنا ٹاماتر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا مودی سرکار کو پیغام گڑی شاہو اور برکی سے لاشے ملنے کا مہم محل سی آئی اے پولس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان برامت کر لیا گیا قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے اسمان ایجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ڈی ایس پی چونگ رانہ اشفاق کی پریس کانفرنس سستی ٹکٹیں بھگ گئیں مہنگی باقی دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو تیار ٹکٹوں کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بھگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیاب قضافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائع کی ان کرکٹ میچ دیکھیں گے بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سنما ایکسیڈیسٹریبیوٹرز اسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سنما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سنما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت امیج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور گلوکار علی زفر کا میشا شفی کے خلاف فتق عزت کا دعوی کا کیس سیشن کورٹ میں سما دو گواہان نے ملشا شفی کے خلاف شہادتیں کلم بند کروا دی